بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریاض الجنہ مسجد نبی کا وہ مقدس متبرک اور محترم حصہ ہے جو حجرہ عائشہ سے جس میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور ممبر رسول کے درمیان واقع ہے جس کو خصوصی اجاز اور امتیازی شان حاصل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ایک کیاری قرار دیا ہے حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے اور ممبر کے درمیان جنت کی ایک کیاری چھوٹا سا باغیچہ ہے اکثر علماء کرام نے اس حدیث کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن زمین کے اس مبارک حصے کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا یا یہ کہ زمین کا یہ حصہ جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے جس کو دنیا میں نازل کیا گیا ہے جس طرح حجرہ اسود جنت کا پتھر ہے جس کو دنیا میں اتارا گیا ہے علامہ خطابی اور دیگر علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس حصہ زمین پر اللہ کی اطاعت عبادت ذکر و کار کرنا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ملنے کا ذریعہ ہے ممبر رسول کے قریب عبادت کرنے سے حوز کوسر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کو پینے کی سعادت حاصل ہوگی حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی تھی کہ اس استوانہ کی فضیلت کو لوگ جان جائیں تو اس فضیلت کے لیے قرآندازی کرنے لگیں اور آپ نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر سے اس کی فضیلت اور حقیقت کو بیان فرمایا تھا جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر بکسرت اس استوانہ کے قریب نمازیں پڑھا کرتے تھے قابل قدر قائرین اکرام لہٰذا مسجد نبوی میں حاضری کی سعادت ملے تو اس مبارک حصے میں عبادت ذکر دعا توبہ اور استغفار کرنا چاہیے ریاض الجنہ ایک بابرکت جگہ ہے ہر ایمان والا جو مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس جگہ دو نفل ضرور ادا کرے یہ تمنا اور خواہش قابل مبارک لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کا عدب و احترام کرتے ہوئے ریاض الجنہ میں حاضر ہوں نمازیوں کے سامنے سے گزر کر کسی کو دھکا دے کر اور عذیت پہنچا کر جانا گرنوں کو پھاندنا اور جگہ حاصل کرنے کے لیے مسجد میں دوننا یہ سب باتیں احترام مسجد کے خلاف ہیں آداب کا خاص خیال رکھنا چاہیے بابرکت مقامات کی بے عدبی بسا اوقات محرومی کا سبب بن جاتی ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی